دوستو محبتوں خوشبوں اور تلسماتی لبو لے جا رکھنے والی کسی شائرہ کی اگر بات کریں تو ایک ہی نام ذہن میں آتا ہے وہ ہے پروین شاکر کا ہماری خوشبوں کی شائرہ پروین شاکر کی آج شوم پردیش ہے اب ہم آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں پروین شاکر کے بارے میں دوستو آج میں بات کرنے جا رہا ہوں ایسی شائرہ کی جنہیں ہم خوشبوں کی شائرہ کہتے ہیں خوشبوں کی شائرہ پروین شاکر 24 نومبر 1952 کو کراچی میں پیدا ہوئی تھی آپ کشمار بریسگیر کی سب سے پڑی لکھی خاتون شائرہ میں ہوتا ہے پروین شاکر نے بی اے ایم اے اور پی ایج ڈی کی لگری حاصل کا دکھی تھی خوشبوں کی شائرہ پروین شاکر نے ڈاکٹر سید نصیر علی سے شادی کی تھی جو کہ ان کے رشتے دار تھے لیکن ان کی شادی زیادہ عرصہ تک نہ چل سکی اور طلاق پر ختم ہو گئی ڈاکٹر سید نصیر علی سے ان کا ایک بیٹا مراد علی ہے دوستو آج میں آپ کے ساتھ شائرہ پروین شاکر کی زندگی کی چند ایسی باتیں شیئر کروں گا جو صرف ان کے بیٹے مراد علی اور پروین شاکر کو ہی ملوم تھی نمبر ایک پروین شاکر کے دل کے قریب صرف ان کا بیٹا مراد علی تھا نمبر دو پروین شاکر اپنے بیٹے مراد علی کو نیرو سرجن بنانا چاہتی تھی نمبر تین پروین شاکر اپنے بیٹے کو کہتی تھی کہ ہماری گزر بسر کے لیے میری کتابوں کی ریالیٹی سے آنے والی آمدنی کافی ہے مگر میں اپنے بیٹے کے اچھے فیوچر کے لیے گورنمنٹ ملازمت کر رہی ہوں نمبر چار پروین شاکر اپنے بیٹے مراد علی کی تلیم پر کوئی سمجھوتا نہیں کرتی تھی عام والدین کی طرح وہ بھی اپنے بیٹے کو ڈانٹتی تھی جب ان کے نمبر کم اگزام میں آتے تھے نمبر پانچ پروین شاکر اپنے بیٹے کو حسن ابدال کیڈٹ کالج میں داخل کروانا چاہتی تھی مگر ان کے اکلوتے بیٹے نے وہاں جانے سے انکار کر دیا تو ماں نے اپنے بیٹے سے احد لیا کہ تم محنت کرو گے اور ڈاکٹر بنو گے نمبر چھے پروین شاکر سنگل مدر تھی جو کہ مشاعروں میں بھی جاتی تھی آفس میں بھی جاتی تھی اور گھر کو بھی یک سا وقت دیتی تھی وہ ہمیشہ ملٹی ٹاسکنگ کی زندگی گزارنا پسند کرتی تھی وہ ہمیشہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتی تھی محنت کرو گے تو کچھ بن جاؤ گے محنت کے بغیر کچھ نہیں بن سکو گے نمبر ساتھ پروین شاکر پی ایج ڈی کی تعلیم کے سلسلہ میں دو سال تک امریکہ میں بھی قیام پذیر رہی ہیں نمبر آٹھ پروین شاکر اپنے بیٹے کے لیے مٹر پلاو اور مچھلی بغیرہ ہمیشہ گھر پر بناتی تھی اور تمام مصروفیات کے باوجود رات کا کھانا اپنے بیٹے مراد علی کے ساتھ ہی کھانا پسند کرتی تھی نمبر نو دوستو یہ خوبصورت شاہرہ پروین شاکر حسب مہول 26 دسمبر 1994 کو حافظ جا رہی تھی اس دن موسم بھی خراب تھا اور بارش ہو رہی تھی کہ کسی نے ان کی کار کو ٹک کر مار دی کار ایکسیڈنٹ میں وہ شدید زخمی ہو گئی اور زخموں کی تاب نہ لاسکیں انہیں فوراں پمس ہسپیٹل میں پہنچایا گیا تھا مگر وہ ہسپیٹل پہنچتے ہی اپنے خال کے حقیقی سے جا ملیں کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کا زیادہ حرصہ سلام آباد ایچ ایٹ سیکٹر میں گزارا تھا تو انہیں ایچ ایٹ سیکٹر کے قبرسان میں ہی دفنایا گیا تھا آپ کے جنازہ میں آپ کے سابق شہر ڈاکٹر نصیر نے بھی شرکت کی تھی نمبر دس پروین شاکر کی ڈیت کے بعد ان کی ایک خاص دوست جن کا نام پروین قادر آگا ہے انہوں نے ایک پروین شاکر ٹرسٹ بنایا تھا اس ٹرسٹ کا صرف ایک ہی مقصد تھا ان کے بیٹے کی علیم کو مکمل کروانا نمبر گیارہ پروین شاکر کی ڈیت کے بعد اس وقت کی وزیر اعظم محترمہ بے وزیر بٹو نے ان کے بیٹے مراد علی کی تلیم کے لیے ساٹھ ہزار رپے مہانہ وزیفہ مقرر کر دیا تھا نمبر بارہ حکومت پاکستان نے ان کی خدمات کو سراتے ہوئے انیس سو نبے میں پرائیڈ آف پرفارمنس سے نوازا تھا دو سو باکھر پر میں چند شیئر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو کہ انہوں نے اپنے بیٹے مراد علی کے لیے کہے تھے ادا کرے تیری آنکھیں ہمیشہ ہستی رہیں دیارے وقت سے تُو شادما گزرتا رہے میں تجھ کو دیکھنا پاؤں تو کچھ ملال نہیں میں تجھ کو دیکھنا پاؤں تو کچھ ملال نہیں کہیں بھی ہو تُو ستارہ نشان گزرتا رہے دوستو یہ ڈاکومنٹری آپ کو کیسی لگی؟ کمیٹس بکس میں ضرور اپنے خیالت کا ظہر کیجئے یہ آپ کا اپنا چینل ہے اس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا بیل آئیکن یعنی کہ گینٹی کے نشان کو بھی ضرور دبا دیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا تینکیو سو مچ وقت سے کوئی شکایت ہے نہ فلاک سے ہے یہی کیا کم ہے کہ نسبت مجھے اس خواب سے چلنے کا حوصلہ نہیں رکنا محال کر دیا چلنے کا حوصلہ نہیں رکنا محال کر دیا عشق کے اس سفر میں تو مجھ کو نڈھال کر دیا تجھے بھولو تو روا رکھ مجھ سے وہ رویہ جو ہوا کا فسو خاشاں سا ہے کیسے کہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے کیسے کہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائے شناسائی کی کوب کو پھیل گئی بات شناسائی کی اس نے خوشمو کی طرح میری پذیرائی کیا وقت سے کوئی شکایت ہے نہ فلاک سے ہے یہی کیا کم ہے کہ نسبت مجھے اس خواب سے چلنے کا حوصلہ نہیں رکنا محال کر دیا چلنے کا حوصلہ نہیں رکنا محال کر دیا رکنا محال کر دیا عشق کے اس سفر نے تو مجھ کو نڈھال کر دیا تجھے بھولو تو روا رکھ مجھ سے وہ رویہ جو ہوا کا پسو خاشا شناسائی کی کوب کو پھیل گئی بات شناسائی کی اس نے خوشمو کی طرح میری پذیرائی کی کیسے کہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے کیسے کہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائے تو دوسرے چینل کی طرح میں شروع میں نہیں کہتا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے لیکن ابھی آپ نے ویڈیو مکمل طور پر دیکھ لی ہے اگر پساند آئی ہو تو میرے چینل کو آپ پلیز سبسکرائب کر دیں آپ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ مجھے چینل کو